میریкт سیلنو تو بڑا چنگا لگنا پیار تینو کرتے ستایں گت نہیں میریک سیلنو تو بڑا چنگا لگنا پیار تینو کرتے ستایں گت نہیں دل تینو دے کے دل دار جیو فانر персонаж سچ سچ دات سجھت جائیں گت نہیں میری کسلنو تو بڑا چنگا لگنا پیار تینو کرتے ستایں گت نہیں اسلام علیکم인데요 ایک نہائید گرم دن میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں � Yunnanی سیلنو تو نحنعلوم argue تھیں جو لیجنٹ ادا کرائیں تھیں جو کہ اپنا فلمی کیریئر جو ختم کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئی ہیں یا جہاں جہاں پہ بھی وہ سیٹل ہیں تو ان کے متعلق کوئی ایسی خبر میڈیا پہ ہم نہیں دیکھتے لیکن اس وقت ہی ان کا ذکر آتا ہے جب خدا نہ خواستہ وہ اللہ کو پیاری کوئی ہو جاتی ہے یا کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر ہی ان کا ذکر جو آپ سنتے ہیں پاکستان ٹیلی ویجن پہ یا اور جو ٹیلی ویجن میڈیا ہے تو ویورز میں نے سوچا کہ جتنی ادا کر رہے ہیں تھی اس زمانے کی لیجنٹ ادا کر رہے ہیں جن کا بہت نام تھا اور جو دلوں پہ آج بھی راج کرتی ہیں لوگوں کے تو ان کے متعلق ایک میں چھوٹی سی لسٹ بنائی جس میں میں جو ادا کر رہے ہیں کہ وہ اب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں تو وہ میں سارا کچھ آپ کی نظر کرتا ہوں سب سے پہلے جو نمبر میں دیتا ہوں وہ نغمہ بیگم کو دیتا ہوں جن کا اصل نام زبیدہ تھا اور جو زبیدہ بیگم تھی یعنی کہ نغمہ بیگم وہ لاہور میں ہی وہ پیدا ہوئی لاہور کی رہنے والی تھی اور ایک بڑے جو غریب گھر سے ان کا تعلق تھا وہ اس وجہ سے جب والد صاحب فوت ہو گئے تو وہ پھر اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا یہ سات بین بھائی تھے اور نغمہ بیگم جو تھی وہ سب سے بڑی تھی تو لہٰذا انہوں نے فلم انڈسٹری میں آنے کا سوچا اور سب سے پہلی جو ان کی فلم آئی وہ اس فلم کا نام تھا چودری اس میں بھی میرے والد صاحب ایزے ہیرو تھے تو اس کے بعد میرے والد صاحب کے ساتھ اور نغمہ بیگم کی بڑی مشہور جوڑی ہوئی نغمہ اور اکمل کی اور بہت سی ایسی فلمیں آئیں اور بڑے بڑے پیارے اور بڑے مشہور گانے ان دونوں پر پچھرائز ہوئے اس کے بعد جاد صاحب کے ساتھ بھی ان کی جوڑی بنی اور بھی اکٹرز کے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا جبکہ حبیب صاحب کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی پرفیکٹ لگی اور بہت پاپولر ہوئی اس وجہ سے ان دونوں نے آپس میں شادی بھی کر لی اور ایک بیٹی بھی ہو گئی اور جو حبیب صاحب تھے ان کی یہ دوسری شادی تھی اور کچھ عرصے کے بعد ان کی آپس میں نہ بن سکی اور ان کی طلاق ہو گئی اور علیہدگی ہو گئی اس کے بعد کچھ دور گزر گیا تھا تو نغمہ بیگم نے پھر اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے تکو دو شروع کر دی اور پاکستان فیلم انڈسٹری میں دوبارہ قدم رکھا اور کریکٹر ایکٹر کرنے شروع کر دیئے اور بہت سا کام کیا جلتان رہی کی ماں بھی بنی بین بھی بنی اور میرے ساتھ بھی بہت کام کیا اور بھی تقریباً ہر ایکٹر کے ساتھ انہوں نے برپور کردار ادا کیے اب وہ نیو مسلم ٹاؤن میں ان کے یہ کوٹھی ہے ماشاءاللہ اپنے بھائی کے ساتھ وہ وہاں پہ رہ رہی ہے اور بڑی خوش و خورم زندگی گزار رہی ہے اور اس کے بعد جو میرے ذہن میں سب سے زیادہ ٹاپ سٹار اس زمانے کی جو ہیرون تھی جو بڑی مقبول تھی اور انہوں نے اتنا پیارا کام کیا اتنا اچھا ڈانس کیا جن کا نام تھا آلیا بیگم تو انہوں نے بھی اپنے پاکستان فلم انڈسٹری میں اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں پاکستانی رہتا ہے اس کے دل میں اپنا گھر بنایا اپنی پرفارمنس کے ساتھ اور اپنے ڈانس کے ساتھ اور بہتا پیارا انہوں نے کام کیا لیکن انہوں نے اپنے کیریئر کے بوم پیریٹ کے دوران جب ان کا روش تھا تو انہوں نے ایک ایسا غیر سنجیدہ سا فیصلہ کر لیا کہ الطاف حسین کے ساتھ شادی کر لی اور وہ خود تو بہت مقبول ہو گئے الطاف حسین صاحب ان کو بہت سے فلمیں ملنی شروع ہو گئیں اور یہ جو تھی آلیا بیگم یہ گھر پہ بیٹھ گئیں اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ ان دونوں کی آپس میں جو نب نہ سکی کیوں کہ جو الطاف حسین صاحب تھے ان کی ایک اور بھی شادی تھی تو اس وجہ سے کوئی نچاکی ہو گئی اور ان کی آپس میں لیتگی ہو گئی اس کے بعد پھر ان کو جو اپنے اخراجات چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا حسین صاحب نے بیگم نے تو انہوں نے دوبارہ پاکستان فلم انڈسٹری میں قدم رکھ دیا اور فلموں میں کریکٹر ایکٹر کرنے شروع کر دیئے مگر وہ دوبارہ جب آئیں تو وہ اتنی مقبول نہ ہو سکیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے چکوال میں ایک بندہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی اور وہ بھی شادی اس میں سے دو بچے ہوئے چکوال والے جو میاں تھے ان کے اور اس کے بعد ان کی طلاق ہو گئی اور وہ بھی شادی اتنی کامیاب نہ رہ سکی تو اب ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ چکوال کے کسی علاقے میں ریائش پذیر ہیں اور وہ فلم انڈسٹری سے بہتکل لا تعلق ہو کے رہ گئے ہیں اور اس کے بعد میں ذکر کرتا ہوں زیبا بیگم کا جو کہ انیس سو چالیس میں ہندوستان کے ایک علاقہ ہے وہاں پہ وہ پیدا ہوئیں اور وہ پاکستان جب شیفٹوں ہی جوانی آگی تھی ان پہ اور جب وہ فلم انڈسٹری میں آئیں تو انہوں نے ایک غیر فلمی شخص تھا جس کا نام تھا رحمت علی اس کے ساتھ انہوں نے وہ شادی کی پہلی جو شادی تھی اور اس کے بعد وہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا شروع کر دی اور بڑی مقبول ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد لالہ صدیر صاحب کے ساتھ انہوں نے دوسری شادی کی اور لالہ صدیر کے ساتھ بھی ان کی اتنی زیادہ دیر گزرنا بسرنا ہو سکی اور ان سے بھی علیتگی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنی فائنل شادی کی اور بڑی زبردست شادی ہوئی ان کی جو علی صاحب سے ہوئی محمد علی صاحب سے اور علی زیب کی ایک جوڑی بڑی مشہور ہو گئی اور انہوں نے بڑا پیارا اپنا گھر بھی بنا لیا گل برگ میں جو کہ میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ کو بتایا ہے کہ اب وہ سیل ہو چکا ہے اور اس گھر کی کتنی اہمیت ہے وہ بھی میں نے اس ویلوگ میں بتایا ہے کہ اس میں کون کون سی شخصیات آتی رہی اور کیسا وہ علی شان گھر تھا اور ان کی محبت کی ایک نشانی تھی ایک ان کا تاج محل تھا جو کہ علی صاحب نے زیبہ بیگم کے لیے بنوایا اور وہاں کا جو روڈ ہے ان کا اس روڈ کا نام بھی علی زیب روڈ رکھا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے اور پھر جب محمد علی صاحب کا انتقال ہوا اور کافی عرصہ ہو گیا ہے اب جو ان کا جو گزر بسر ہے وہ بڑے سمجھ لیں کہ اتنی وہ آمدن تو ہے نہیں کہ محمد علی صاحب تو ہے نہیں اور بھی کمانے والا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا پھر وہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنا گھر بیج دیا ہے اور محمد علی صاحب کی وفات کے بعد وہ اب اکیلی ہی زندگی گزار رہی ہے پرانی ٹاپ موس تھیرونوں کا ذکر ہو اور مسرد نزیز صاحبہ کا ذکر نہ ہو یہ تو ممکن نہیں تو ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ انیس سو چالیس میں پیدا ہوئیں اور پندرہ سال کی عمر میں وہ جو فلم انڈسٹری سے منسلک ہو گئیں ان کو گلوکاری کرنے کا بھی شروع سے ہی شوق تھا اور جب پاکستان فلم انڈسٹری میں وہ آئیں تو سب سے پہلے ایک قاتل فلم تھی اس میں ان کو کریکٹر ایکٹر کا ایک آفر ہوئی اور انہوں نے قبول کی اور بڑا اچھا انہوں نے کام کیا تو اس کے بعد جو تھی پتن ایک فلم تھی پتن تو اس میں بھی انہوں نے اداکاری کی اور بڑا نام کمایا تو اس کے بعد ایک ماہی منڈا فلم آئی وہ بھی بڑی نامور فلم تھی اور وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے اور اسی سے ان کو مسرد نزیز صاحبہ کو بھوم پیڑیڈ ان کا شروع ہوا ماہی منڈا سے اور میرے والد صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بڑی پیاری ایک فلم کی تو اس کے بعد انہوں نے انیس سو چیہ سٹھ میں جو تھی وہ آخری فلم ان کی ریلیز ہوئی اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں فلم انڈرسی سے دور چلی جاؤں اور انہوں نے شادی کر لی ایک ڈاکٹر کے ساتھ اور کیلنڈا میں جا کے مقیم ہو گئی اور اس کے بعد ان کے تین بیٹے بھی ہوئے پھر انیس سو تقریباً اسی کے دہائی میں وہ دوبارہ پاکستان آئی اور اپنی گلو کاری کا انہوں نے سٹارٹ کیا اور ٹیلیویزن پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہر دوسرا پروگرام مسرد نزیز صاحبہ کا ہوتا تھا اور انہوں نے بڑا مشہور جو ایک گانہ گایا جس کے بولتے کہ میرا لونگو آچا نگاہ مار نہ آئی وے میرا لونگو آچا اگر ہم حسنہ بیگم کا ذکر کریں تو وہ بھی بڑی حسین تھی جیسے ان کا نام تھا حسنہ اور وہ واقعی حسین عورت تھی اور بڑا پیارا کام کرتی تھی ساٹھ کے قریب انہوں نے فلموں میں کام کیا سب سے پہلی جو ان کی فلم تھی وہ میرے والے صاحب اکمل خان صاحب کے ساتھ آئی اور وہ بڑی پیاری فلم تھی اور بڑی مشہور ہوئی پہلی پہلی تیری میری پہیے جدائی میں ہل گیا جل میرا کام گئی خدا ہی نے آپ کو بتایا تقریباً ساٹھ فلموں میں انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے شادی کی اور کیلنڈا شیفٹ ہو گئی تو وہاں پہ ان کے بچے بھی ہوئے تو اس کے بعد اب یہ پوزیشن ہے کہ ان کی جو شادی تھی وہ ٹوٹ گئی وہ زیادہ دیر چل نہ سکی اور اب جو ہے ان کی جو لیٹسٹ خبر ہے کہ وہ لاہور میں رہ رہی ہیں اور بڑی خوشحال زندگی گزار رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور اس کے بعد ایک مایا ناز نام جو بڑا خوبصورت چہرہ تھا اور آج بھی ماشاءاللہ وہ حیات ہیں جن کا نام ہے یاسمین میڈم انہوں نے اکمل خان صاحب کے ساتھ فلم کی میرے والد صاحب کی ایزہ ہیرو وہ پہلی فلم تھی جس کا نام تھا جبرو اس کا گانا بہت مشہور ہوا آج بھی جو بزرگ لوگ ہیں وہ اس گانے کو یاد کرتے ہیں اس کے بول کو یوں تھے میں نے دنیاں کڑا کے دے گیا نیمونڈا مات جہدہ یہ فلم بہت مشہور ہوئی اور لوگوں نے بہت اس کا ذکر کیا اور بہت لائک کیا اس زمانے میں اس فلم کو تو اس کے بعد جو یاسمین میڈم ہے انہوں نے شوکل سینریزوی صاحب جو تھے جو کہ میڈم نور جہاں کے بھی خامت تھے اور شاہ نور سٹوڈیوز کے مالک تھے اور سید بادشاہ تھے وہ ان کے ساتھ انہوں نے شادی کی اس میں سے ان کے دو بیٹے ہیں تو دونوں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں ایک جو ہیں وہ سٹوڈیو سنبھال رہے ہیں اور جو ایک ہیں وہ باہر کی کنٹری میں بہترین زندگی گزار رہے ہیں تو یاسمین میڈم کی ایک پہلے شادی تھی اس میں سے ناصر خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ایک اور بیٹے ہیں جو تیسرے بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے اور وہ شاہ نور سٹوڈیوز کے اندر ہی ان کا گھر ہے اور بڑی بہترین اور پور آسائش زندگی گزار رہی ہیں جو کہ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے تو ویورز یہ جو ترین اداکار ہیں کچھ جن کے متعلق میں جانتا تھا اور جو میں نے ان کی لائف کے متعلق ساری جو بھی ڈیٹیل تھی آپ کی خدمل میں پیش کی تو ویورز میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا بلوگ پرانی جادوں کا تو نیکس بلوگ میں اچھے سے بلوگ میں دوبارہ ملاقات ہو جائے گی تب تک کے لیے خدا حافظ